پروپٹی کے حوالے سے آنے والے نئے بجٹ میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آج ہم اس پہ گفتو کریں گے اور میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھیں رحمال چینل پروپٹی اپ ڈیٹس آج میں اس پہ بڑی اہم گفتو کروں گا اور اس کے اثرات پر بات کروں گا یقینا یہ اس وقت جو بھی پروپٹی کا لور ہے پروپٹی سے جو تعلق رکھتا ہے یا پروپٹی کے حوالے سے وہ سوچ بچ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے تو آپ گزارش کرتا ہوں بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں دوستو اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے مفتا اسمائل نے اور موجودہ گورمنٹ نے جو نئی گورمنٹ ہے اس نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ انتہائی پروپٹی کی حوالے سے تباہ کن میں کہوں گا اس سے پروپٹی پہ بہت برے اثرات مرتب ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لگانے والے نئے ٹیکس اس نئی پولیسی سے جو پروپٹی کا بزنس ہے وہ بہت ہی فرق پڑے گا مور دن یعنی 50% اس کے اثرات منفی آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پولیسی سے یہ انڈرسٹری اس وقت بیٹھ جانے کا خطرہ ہے اور جو بھی پولیسی سے اختیار کی گئی ہیں اس میں تو مفتا اسپائل صاحب نے صاحب کہہ دیا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پیسہ اس پر ڈم نہ کریں اور اس کو کسی اور چیز میں لگائیں میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ پروپٹی میں لوگ اپنا پیسہ ڈم کر لیتے ہیں اور پروپٹی کے علاوہ جہاں ضرورت ہے جس میں انڈرسٹری کو پیسہ لگنا چاہیے دوسری جگہ پہ لگنا چاہیے وہاں پہ پیسہ لیکن میں اس میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے اس سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا روزدار بندہ وہ ہیں اصل چیزیں ٹرانسگیشن ہونے چاہیے اصل چیزیں ایکانومی چلنا پھرنا چاہیے خرید و فرط ہوتا لنے چاہیے کنسٹرشن ہونے چاہیے اس کنسٹرشن سے پوری کئی کئی انڈسٹریز وابستہ ہے سریعہ سیمنٹ اور تب چیزیں وہ بھی اس پہ بھی بڑے بڑے اثرات مرتب ہوں گے حالانکہ پچھلی گوریمنٹ کی یہ پالیسی ریوائز کی گئی تھی اور اچھا ہوا تھا کہ اس میں پروپٹی کے حوالے سے جو انڈسٹری تھی اس کی کنسٹرشن کی اس میں کافی بوم آیا اسے لوگوں کو روزگار بنا اور ایک پوری تمام سرانڈنگز میں جو بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں دوسری انڈسٹریز پہ اس پہ بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے چلے گئے اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ دراصل دوہزار سولہ میں بھی پالیسی جب آئی تھی اس آخدار صاحب نے اسی طرح کی پالیسی لائی تھی اس سے بالکل پروپٹی بیڑ گئی تھی بلاخر پانس سال تک یہ مسائل چلتے رہے پانس سال کے بعد پھر ریوائز کی گئی پالیسی اور پھر دوبارہ تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ افراد جو پروپٹی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے تو میں آگے ٹیکسز کے حوالے سے بتاؤں گا اور اس پہ مزید بات کروں گا کہ اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے لیکن فوری طور پر میں نے بتائے کہ اس پہ اچھے مصرات مرتب نہیں ہوں گے لیکن سالسل میں بھی بتاؤں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے وہ لوگ جو کہ پروپٹی میں انویسمنٹس کرتے تھے اس سے انٹرٹین کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے اور اورسیز خاص طور پر پاکستانی وہ کافی یعنی ان کو اسے فائدہ تھا اس لیے کہ ڈالرز کریٹ بڑھتے گئے جبکہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا چلا گیا تو پروپٹی نے ان کو سہارا دیا اور پروپٹی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ اچھے اثرات مرتب ہوتے رہے اور ان کو کچھ چاکنٹ کمپنسیشن ملتا رہا تو اب یہ کہ ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ اس میں خاص طور پر اس وقت جو ہے نا ایڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا گیا ہے وہ اس وقت وہ بڑھا دیا گیا ہے ڈبل کر دیا گیا ہے اور فائلر کے لیے ایک پرسن سے بڑھا کر دو پرسن کر دیا گیا ہے اسی طرح نون فائلر پہ پانچ پرسن تکے کر دیا گیا ہے کیونکہ ہر گورو بھی چاہتی ہے کہ نون فائلر جو ہے نا وہ فائلر بنے اور اس کو پروموٹ کریں لیکن یہ اقدم انہوں نے جو ہے نا لیا کہ فائیف پرسن کر دیا ہے حالانکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہیں تھا اس میں تھوڑی چھوٹ دینی چاہیے تھی ٹھیک ہے نون فائلر جو لوگ ہیں وہ بھی بزنس کرتے ہیں اور ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے لیکن یہ کہ یہ زیادتی ہے اتنی زیادہ اس طرح ٹیکسز لگا دا ساتھ ساتھ جو ہے کیپٹیل گین ٹیکس کے اوپر جو ہے انہوں نے پہلے کیونکہ چار سال تک چھوٹ تھی اب وہ چھوٹ ختم کر دی ہے کیپٹیل گین ٹیکس وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پروپٹی خریدتے ہیں آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو لہٰذا گین ٹیکس اس پر آئید ہوتا ہے اب اس گین ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ اب اس کو جو ہے نا وہ بڑھا دیا گیا ہے اور اب یہ سلسلہ ہوگا کہ جو بھی پروپٹی ہوگی اس پر جو ہے وہ پندرہ فیصد جو ہے نا وہ باقیدہ جو ہے اس کو دینا ہوگا یعنی اگر آپ پروپٹی کو خریدتا ہے تو کیونکہ بہت سے بڑی تعداد میں انویسٹرز ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا ہے انویسٹرز چاہتے ہیں یہ کہ پروپٹی خریدے ہیں اور خرید کر کے وہ جو ہے اس کو بیجتے تھے اور اس پروپٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور ان کو جو ہے نا وہ دیوسری انڈیسٹری مقابلے میں بہت فائدہ ہوا لہذا لوگوں کے نا پروپٹی تو اب اس میں یہ کہ جو پروپٹی ہے اس میں پندرہ فیصد تک ٹیکس اگر نہیں کوئی پروپٹی خریدتا ہے تو اس کو پندرہ فیصد جو ہے نا وہ اس کا گین ٹیکس دینا پڑے گا اور پندرہ فیصد گین ٹیکس پھر وہ ڈھائی ڈھائی پرسن جو ہے کم ہوتا چلے جائے گا یعنی ڈھائی پرسن جو ہے اگلے سال کا رب ہوگے ساڑھے بارہ پرسن پھر اس کے بعد دس پرسن پھر ساڑھے سات پھر ساڑھے پانچ پھر دھائی اس طرح چھے سال کے بعد وہ زیرو ہو جائے گا پروپٹی میں ظاہر ہے اس کو کمانے کی کوئی چانس نہیں رہے ظاہر ہے وہ شورٹ ٹائم انویسمنٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہے سال بھر کی انویسمنٹ کرتا ہے دو سال کی انویسمنٹ کرتا ہے اور وہ چھے آٹھ مہینے سال جیرے سال دو سال میں کما کے باہر آنا چاہتا ہے لیکن اب اس سے جائے تو اس کے فائدے اس کو نظر نہیں آئیں گی تو یقینا وہ وہاں سے موو ہوگا تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ اب انویسٹرز کے بلکل یہاں سے مارکٹ سے غائب ہو جائیں گے اور اپنا پیسہ جائے سرمایہوں کو سرمایہ سرمایہ بنانا ہوتا ہے تو وہ پوزیٹیف انداز میں اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو اس کے اس کے اثرات ظاہرے کئی اور بھی مل سکتے ہیں تو اس وقت انویسٹرز کی موومنٹ کئی اور ہوگی سرمایہ کئی اور موو ہوگا جو کہ ایک نیگیٹیف اور بھرے اثرات مرتب کرے گا لہٰذا پروپرٹی پہ چھے سال جنہوں نے سبر کیا ظاہر ہے جینین کسٹمری ہوں گے جو کہ یہ بزنس کر رہے ہوں گے جینین کسٹمری ہوں گے جو کہ اس جو ہے اس پروپرٹی کی خرید کریں گے لیکن کیونکہ ا ایڈوانس ٹیکس لگانے کے وجہ سے خریدہ فروز کم ہو جائے گی انویسٹرز کے غیب ہو جانے سے پروپرٹی پہ جو ہے منفی اثرات مرتب ہوں گے لہذا یہ ایک انڈسٹری پہ ایک بڑا دھچکہ ہے ایک اور چیز جو کی گئی ہے یہ کیونکہ ساری اموووبل پروپرٹیز پہ یہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اموووبل پروپرٹیز وہ ہوتی ہیں جو کہ فکس ہوتی ہے جس کا تعلق لینڈ سے فکس ہوتا ہے اس کی تفصیل میں کبھی کسی اور ویڈیو بتاؤں گ اموووبل پروپرٹیز کیا ہوتی ہے اموووبل پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نون پروڈکٹیو بزنس ہے نون پروڈکٹیو الیمنٹ ہے پروپرٹیز میں لوگ پیسہ ڈالتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پیسہ جو ہے نا اس میں خاص طرح وہ لوگ جو کہ ایکٹیوٹیز نہیں کرتے پروپرٹی خرید کے ڈال دیتے ہیں سالہ سال پڑی رہتی ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دزدہ سال بیس بیس پچ پچیس سال سے ان کے پروپرٹی پڑی ہے بھائی یہ غلط ہے بالکل پروپرٹی کو اور پیسہ کو جو ہے ریوالب ہونا چاہیے اسلام بھی یہ پسند کرتا ہے کہ بزنس کی ایکٹیوٹیز ہونا چاہیے پیسہ مارکٹ میں رول ہونا چاہیے ایکٹیوٹیز ہونا چاہیے اس سے ظاہر ہے کہ سب اس سے مستفید ہوتے ہیں پروپرٹی میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ پروپرٹی کا کام کر رہے ہیں بڑی تعداد میں روزگار بندہ وہا ہے کئی ایجنٹس ہیں کئی ایجنسیز موجود جن کا گھر چولا چلنا ہے اب یہ بڑے ایک مشکل میں وہ آ جائیں گے اس وجہ سے لہذا یہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ نان پروڈکٹیف ہے اور گورنمنٹ کا ایک موقف ہے وہ بھی میں تائید کرتا ہوں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ میں ملکل مانتا ہوں جو بات سچ ہے میں پروپرٹی کام کرتا ہوں اس کی ویڈیو بناتا ہوں لیکن میں مانتا ہوں جو بات غلط ہے غلط ہے اس انویسمنٹ کی وجہ سے انویسٹر جب سے آیا ہے پروپرٹی کی ویلیو بڑی ہے وجہ یہی ہے انویسٹر اس کو جو ہے نا اپنا پروپرٹی بزنس بنایا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ چیز خرید کے اس نے زیادہ مہنگے بیچا جس کی وجہ سے اصل وجہ یہی تھی ٹھیک ہے ڈیمانڈ بھی زیادہ رہی ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی معاملہ ہے لیکن ڈیمانڈ کے علاوہ جو انویسٹر آیا ہے اس سے یہ مارکٹ میں جو ہے ویلیو کہاں سے کہاں پہنچی ہے میں خود جانتا ہوں پہنسے لوگوں نے جو بزنس کرتے دردر انڈسٹری بنگ کری انہوں نے ختم کی اور لاکے پی پیسہ لائیا اور جو ہے وہ اس سے انہوں نے ایک کروڑوں کی چیز خریدتے دو کروڑوں کی بیچتے دو کروڑوں کی گھتی دھائی کروڑوں کی بیچتے اس نے جو ہے نا ایک بڑا نقصان پہنچایا اور غریب کی پہنچ سے یہ پروپرٹی جو ہے بہار آئی ہے تو یہ پالیسی اصلاح تو ٹھیک ہے کہ غریب کے جو لیے جو پیسے اب بڑھ گیا ہے پروپرٹی کا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں جو ہے اقدم اسنی بڑی پالیسی لیانا یہ سب بڑے نقصان ہوتے ہیں پھر وہیں ہوگا بھی ہنگا میں شروع ہوں گے شروع ہوں گے کچھ نہ کچھ ہوگا پھر پالیسی ریوائز کی جائے گی پھر وہ ایک وقت ضائع ہوگا تو لہذا یہ اقدم سے اتنا بڑا چینج لانا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں تھا ہاں جاتا کہ یہ گورنمنٹ ہے بات کی غریب کے لیے تو ٹھیک ہے چلیں غریب کے لیے کوئی اور پالیسی لے کر آئیں اس کے لیے اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر پروپرٹی کی ویلیو اس کی ویسے پروپرٹی کی ویلیو گرے گی پہ میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ خاص طور پر بڑی جو پروپرٹی ہے جو ہیوی جس کی وہ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ گرے گی اس ویلیو کا فائدہ اللہ کرے غریبوں کو ہو عام لوگوں کو ہو ہم آپ جیسے لوگوں کو ہو کہ جس سے جو ہے مظاہر اپنا گھر بنا سکیں لوگ جو ہے گھر لے سکیں اور یہ جو ہے نا ایک ہو جائے تو اچھی بات ہے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آئی ہے وہ ایمومیویل پروپرٹیز پہ یہ کہا گیا ہے کہ ذاتی جس کا گھر ہے یہ ایک یہ ایک اور ہتوڑا مارا ہے ایک بڑا ہتوڑا مارا ہے گورنمنٹ نے کہ اس سے بڑا ایفیکٹ پڑے گا اب جس کا ایک ذاتی گھر ہے وہ تو اس کو تو چھوٹ دے دی گئی ہے باقی ذاتی گھر سے علاوہ جو پچیس میلین کی مالیت کا گھر ہے دھائی کروڑ کی مالیت کا گھر ہے پلوٹ ہے جو بھی پروپرٹی ہے ایمومیویل پروپرٹی اب اس کو رینٹل انکم دینی ہوگی جناب سن لے رینٹل انکم دینی ہوگی جو کہ آپ سم اس کی رینٹل انکم اس کو دینی ہوگی اس رینٹل انکم کا اطلاق ظاہر ہوتے ہی ظاہر ہے کہ لوگ آپ سوچیں گے یار آہ ٹھیک ہے یہ اثراتی مرتبہ ہوں گے کہ اس کو بیچو اس کو پیسہ کو گئی ریولف کرو آہ ونہ یہ کہ آپ کو آہ رینٹل انکم اس کی دینی پڑے گی اب یہ بجٹ پیش کیا گیا اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ایک ایک اونومیکل حالات اچھے نظر نہیں آرے مجھے آہ اس لیے کہ آہ سودی قرضہ یعنی جو لیا گیا قرضہ جو کہ ایک مطلب جس کے بارے میں کیا ہے کہ ماں سے جس طرح زنا ہے اس سے بڑھ کر گنایں اور سود سے اللہ بچائے ہمیں محفوظ رکھے ہمارے ممالک جو ہے نا سود سے تباہ ہوئے ہیں اور یہ پاکستان نے بھی جو قرضہ لیا ہے یہ ایک بڑا بڑا پہاڑ ہے اور اس کی ادائی کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھا گیا ہے پہاڑ جیسا اضافہ اس میں کیا گیا تھا پہاڑ جیسا مطلب اس بجٹ میں ایک بڑی رقم جو ہے وہ قرضے کی مد میں جائے گی تو ظاہر ہے جب قرضے کی مد مرتب ہوں گے کیونکہ جب ایکنومیکل حالات اچھے نہیں ہوتے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہے ملک میں پولٹیکل حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں لوگ وہ کھانے پینے روزگار اور پیٹ پالنے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اس کے اثرات یقینا پروپرٹیز پہ پڑھیں گے تو یہ ایک بڑا اثر پڑے گا کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قرضے کی ادائیگی میں بجٹ رکھا گیا ہے جبکہ جبکہ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ت آٹھ سو ارب جو ہے ترقیاتی بجٹ پر پیسہ لگایا جائے گا تعلیم پر پیسٹھ فیصد شہد پر چوبیس فیصد تو یہ ظاہر تحر بنیادیوں چیزیں تعلیم شہد اب یہ یہ اس میں والیشنز پیدا ہوگی وہ کریٹ ہوگی میری الگ ویڈیو میرے پرسنل چینل ہیں انتقاب سوری کے نام سے اس پہ میں گفتوب کروں گا لیکن یہاں کیونکہ پروپٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن کیونکہ ایکنومیکل حالات پورے ملک میں جو ہوں گے جو پولٹیکل ایبلی پائی جاتی ہے جو انارکی پائی جاتی ہے اس کے ارد اثرات مرتب ہو رہے ہیں آگے جو آئی ایم ایفک نے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک توپ ڈالی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے نا ایک یعنی قابض ہو چکا ہے پاکستانی ایکنوم پر اس کے اثرات الگ مترد ہوں گے سارے اثرات ظاہر پروپٹی پر پورڑ رہے ہیں تو لہذا اب اس میں نکلنا کیس طرح ہے کیونکہ میں نے بتا دیا کہ یہ بڑی اس وقت جو ہے نا زوال کا چھکار ہوگی پروپٹی اور ایک بہتی پروپٹی کے کام کرنے والوں کی مشکل ہے پروپٹی کے انویسٹرز کے لیے بھی مشکل ہے پروپٹی کے حوالے سے اس وقت کنسکشنز پہ بھی بہت نیگٹیف اثرات مرتب ہوں گے لہذا اب اس سے نکلنا کیس طرح ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اس پہ میں آپ سے اڈوائز کروں گا بتاؤں گا آپ کو میں پھر میں بہتی بات کروں گا کہ جو پروپٹیز ہیوی پروپٹیز ہیں جو جس پہ بڑا پیسہ لگتا ہے ظاہر ہے اس پہ اثرات خراب ہوں گے لیکن وہ فائلیں وہ پروپٹی جن کے اوپر ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی ہے جس پہ جو ہے نا ڈی سی اور ایف بی آر اور دوسرے معامل نہیں ایفیکٹ کرتے ہیں وہ چھوٹی پروپٹیز ہوتی ہیں چھوٹی پروپٹیز چلتی رہیں گی چھوٹے انویسٹرز چلتے رہیں گے چھوٹے پروپٹیز چھوٹے نئے جو منصوب بن رہے ہیں پروپٹیز کے نئے جو سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ اس پر شاید زیادہ برے اثرات نہ پڑھیں ظاہر ہے پروپٹیز پہ اثرات پڑھیں گے تو ہر جگہ اثرات پڑھیں گے لیکن وہ معاملہ انشاءاللہ چلتا رہے گا تو جو نئے منصوبے ہیں نئے سوسائٹیز بن رہی ہیں نئے نئے ہاؤزنگ سکیم بن رہی ہیں ان ہاؤزنگ سکیمز کے اثرات جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ اچھے پڑھتے رہیں گے اور اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ چھوٹ یعنی یہ کہ جہاں پہ جائر ہے کہ آپ کچھ فائلیں اٹھا لیتے ہیں یا اس کو آپ اٹھا کے کچھ پروپٹی کبھی آپ کو بیشنا پڑ جاتا ہے تو بیش اس کے اثرات ہو اس سے جو ہے نا وہ اس جگہ کی پروپٹیز پہ پھر بھی اثرات برے نہیں پڑیں گے ساتھ ساتھ ایک پوزیٹیف چیز یہ ہے کہ جو جینین کسٹمرز ہیں جینین بائرز ہیں اس کے لیے یہ اچھے میری پروڈکشن یہ ہے ذاتی طور پر کہ ویلیوز جو ہے نا وہ کم ہوں گی اچھا ویلیوز کم کیوں ہوں گی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب جو بہت سے انویسٹرز ہیں جن کو پیسہ ن نکالنا ہے یا بہت سے افراد ہیں جو کہ جنہوں نے پروپٹیز سے وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بہت سے پوندوب دیکھیں گے کہ پروپٹیز زوال کا شکار ہوگی نیچے آئے گی تو وہ ایک پینک کریئٹ ہوگا اس پینک جب کریئٹ ہوتا ہے تو اگر اس پینک کریئٹ میں یا تو پروپٹی بڑھتی ہے یہ یا گرتی ہے لیکن ابھی کیونکہ زوال آنے کا ہے اندیشہ تو اس سے پینک جو کریئٹ ہوگا اس سے لوگ جو ہے نو پروپٹی بھیجنے پا جائیں گے جب کچھ دو مج شبوری میں پروپٹی بیشتے ہیں کچھ انویسٹرز ہوں یا ضرورت مند ہو وہ جنہوں نے پیسی قرضہ ادا کرنا ہو جنہوں نے اپنی کوئی اور پروپٹی میں ادائی کرنی ہو جنہوں سے بچنے کے لیے جب وہ پیسے دالتے ہیں کہیں اور تو ان کو پیسے نکالنا ہو تا پھر نقصان میں جب چیز دے رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں اگر ایک ہزار ایٹم بک رہے ہوں ایک ہزار ایٹم میں سو ایٹم بھی ایسے ہوں جو کہ بچارے ضرورت کی وجہ سے اپنا لاز کرتے ہیں تو مار یہ تو پروپٹی نیچے آ رہی ہے اسی طرح وہ مارکٹ میں ریومر کریٹ ہو جاتی ہے پھر وہ پروپٹی پہ اس کے اثرات نیگٹیب مرتب ہونے چورتے ہیں تو پروپٹی کے اوپر جو ایک زوال جب آئے گا تو پروپٹی کی ویلیوز نیچے آئیں گی تو اچھا ہے کچھ ایسے لوگ جنین کسٹمرز کو مارکٹ میں آگے آنا چاہیے میں خود کام کرتا ہوں لیکن پسند نہیں کرتا کہ عام آدمی تکے جو ان کے پہنچے وہ ان کو نقصان پہنچے تو اگر ایسا جنین کس نیچے آئے گی جو بھی جتنی بھی نیچے آتی ہے اس کے جو ہے نا وہ ان کو اس کا فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں اور جنین باہر جو ہے نا اس سے یقینا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن لائن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی یقینا کنسٹرکشن سے پہ اثرات مرتب ہوں گے خراب مرتب ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ باتاتا چلو میری میری پیشنگو یہ ہے کہ جب کنسٹرکشن کا معاملہ تھوڑا رکے گا پ پھر یہ جو پرائیسز بڑے تھے آہ شاید شاید جو ہے نا سریعہ اور دگر چیزیں پہ شاید تھوڑا فرق پڑے کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی اور کم ہوتی ہیں تو جب آہ ان چیزوں پہ اثرات اس کے مرتب ہوں گے تو پھر آہ یقینا اس کی بھی پرائیسز پہ شاید پڑھ پڑے ہیں شاید زیادہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ظاہر یہ اس کا تعلق آئی ایم ایف سے ہے قرضوں سے ہے اس کا تعلق جو پوری پولٹیکل اس سیچویشن سے ہے اور دوسرے عوامل ہے جس کی وجہ سے یہ امکانہ ضرق کم ہے لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو اجسرات مرتب ہوں گے اس کے تو کنسکشن بہرحال ایک لائف ٹائم کا کام ہوتا ہے کنسکشن کے کرنے والے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ چک چلتا رہے گا ان کا اور کنسکشن کی آہ انڈسٹری میں سمجھتا ہوں فلوپ نہیں ہوگی تو لہذا کنسکشن میں آپ لوگ دیچسپیل ہیں کنسکشن کے کام میں بہرحال کچھ نہ کچھ وہ معام چلتے رہیں گے اس لیے کہ ایک بڑا مسئلہ ڈیمانڈ کا بھی ہے شہر خاص طرف شہر کراچی میں تین ساڑھ کروڑ کے تین ساڑھ تین کروڑ کے آبادی ہے اور جبکہ ڈیلیوری بہتی کم ہے اور لوگ اور جہان ہیں نئی سوسائٹیس کی طرف نئی چیزوں کی طرف تو وہ ڈیمانڈ ظاہرے رہے گی تو ڈیمانڈ سپلائی کے جب کھیل ہوتا ہے تو ڈیمانڈ جب رہتی ہے تو وہ پھر کہ اس کے ڈیلیوری کو بھی تکمیل کرانا پ بڑھتا ہے تو دوستو یہ باتیں تھی ساری آج کی گفتگو میں ماذا چاہتا ہوں باتیں لمبی ہوگئی لیکن کیونکہ بہت اہم شوطہ بہت اہم معاملہ تھا اس وقت جو کہ ٹیکس آیا ہے اور اس میں میں نے بتایا کہ اس سے جو ہے نا ہمیں کس طرح نکلنا ہے میں اس پہ انشاءاللہ میڈی کنٹینو جہی گفتگو کے لی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں بہریہ ٹاؤن پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے ڈی اچے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے بڑے بڑے علا علاقوں میں کیا اثرات چھوٹے علاقوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے شہر کبراشی سے باہر کیا ہوں گے پورے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ساتھ رہیے ان معلومات کو آگے بڑھائیں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی تخاف سوری کے جانتے ہیں اللہ حافظ